سلام علیکم باری مصرحان اس کے علاوہ سانس کی بیماری اور فیپروں کی بیماری ہوتی ہے وہ سموک کی بہنس ہو جاتی ہے خاص کر خانسی آتی ہے جیسے دمہ ہیں نمونیاں ہیں سینے کا درد ہوتا ہے تو یہ کچھ بیماریاں ہیں جو سموک کی بہنس ہوتی ہیں ان لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے جو چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں یا جو زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں جس پہ آپ عمل کر کے سموک کو بننے سے روک سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو اپنے موں کو رومال سے یا ماس سے جو ہے وہ چھپا کر رکھنا ہے اس کو دھانتے رکھنا ہے کھوڑا کرکٹ وغیرہ جو ہے اس کو نہیں جلانا ہے کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو دمہ بنتا ہے تمہیں کی ویہن سے جو ہے وہ سموگ بنتی ہے اس لئے کھوڑے کو جلانا نہیں ہے اگر آپ کے گھر کے باہر کہیں کچھ مٹی ہے مٹی پڑی اس کے اوپر آپ نے پانی کا شرکاؤ کرنا ہے اگر آپ نے گھر میں سفائی کرنی ہے تو جادو دینے کی بجائے آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ گیلہ کپڑا لے کر اس سے جو ہے وہ ساف کریں گے جادو دینے سے جو ہے وہ ڈسٹ اڑے گی مٹی اڑے گی اس کی ویہن سے جو ہے وہ سموگ بن سکتی ہے بلکہ گاڑی کو چیک کروائیں گاڑی ہے موڈ سیکلس کی ٹیوننگ کروائیں تاکہ جو ہے وہ دمہ زیادہ نہ چھوڑے کیونکہ جب گاڑی کا انجن خراب ہوگا تو دمہ زیادہ چھوڑتی ہے اس کے لئے آپ لوگ انہیں اینک کا استعمال کرنا ہے جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو گلاسیز لگائیں اور آنکھوں کو جو ہے وہ سفر کے دوران آپ نے پانی سے دونا ہے سفر کے بعد بھی آپ لوگ پانی سے جو ہے وہ دویں گے اس کے لئے اگر آپ لوگوں کو مسائل کچھ ایسے پیدا ہوتے ہیں علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ لوگ ڈاکٹر سے جو کریں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یہ سمجھ آگئی یہ باتیں علامتیں ظاہر ہی